السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کی لکچر قرآن کورس اور مسلمی ممو بے سن رہے ہیں وَنْ احمد وَتَصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ وَعَوْتُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطُ وَعَدِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القرآش مکی سورة ہے چار آیات ایک رکوب بندہ کلمات و ناسی حلوف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِعِلَىٰ فِي قرآش اِلَىٰ فِهِم رَحْلَةَ الشِّطَاعِ وَالصَّيْف وَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَعْطَعَمَهُم مِّن جُوعِ وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف چونکہ اللہ نے قرآش کے معنوس کر دیا تھا یہ برسردیوں اور گرموں میں تجارتی سفر سے معنوس ہو گئے تھے لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا ہے انہیں خوف سے بچا کر امن اتا کیا وَإِلَىٰ فِي قرآش چونکہ اللہ نے قرآش کو معنوس کر دیا تھا اِلَىٰ فِي کا معنی ہے دو معنوں میں آتا ہے ایک تو الفت کا معنی ہے ایسی محبت جو خیالات میں آہنگی کی وجہ سے ہو وہ علف کے معنی کسی چیز کے منتشر اجزاء کو کٹا کر کے انہیں ترطیب کے ساتھ جوڑ دونے ہیں یعنی کسی کتاب کی تعلیف کا بھی یہی محبوم ہوتا ہے گویا اِلَىٰ فِي کا محبوم ہے الفت موانسط اور قریش کے منتشر افراد کے اجتماعیت کے سب محبوم پائے جاتے ہیں اس لحاظ سے اِلَىٰ فِي دو مختلف پیلوں ہیں اس کا پسل مندر یہ ہے قبیلہ قریش حجاز میں متفر ایک مقامات پر بکھرا ہوا تھا سب سے پہلے قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ کے جدہ آلہ کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلوں کو ایک جگہ گھٹا کیا جائے چنانچہ اس نے اپنے سارے قبیلوں کو مقامیں گھٹا کر دیا اسی بنا پر قصی کو مجمعہ قیلہ قبی دیا گیا اسی طرح قعبہ کی تولیت اس قبیلہ کے ہاتھ آگی اور اِلَاٰف کا دوسرے پہلو یہ بھی ہے کہ حاشم کے بیٹوں کا خیال آیا کہ اس بین القوام میں تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو ان کافلوں کے ذریعے ہوتی تھے جو یمن سے شام اور فلسطین جاتے تھے یمن میں بلال مشرق سے تجارت ہوتی تھی اور شام افریقہ و مصر سے چنانچہ حاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم کیے اور امنان تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا جس سے مکہ ایک بین القوامی منڈی بن گیا قریش کی کافلے سال بھر میں دو تجارتی سفر کرتے گرمیوں میں شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کیونکہ یہ علاقے مکہ کے نسبت بہت تھنڈے تھے اور سردیوں میں ان کے کافلے یمن کی طرف جاتا ہے کیونکہ یہ علاقے مکہ کے نسبت گرم تھا سال میں ان دو تجارتی سفروں سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ سال کا باقی حصہ رام سے گھر بیٹھ کے کھاتے تھے پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا اس طرح آسودہ حال اور خاصے مالدار بن گئے تھے یہ دونوں موسموں کی تجارتی سفر ان کے تمام تجارتی سفروں کے مرکز و محور بن چکے تھے اللہ نے قریش کے منتشر افراد کو مکہ کے ایک مقابلہ کٹا کر دیا تھا انہیں الفت پیدا کر دی تھی اور اس سے مانوس ہو چکے تھے پھر کعبہ کی تولیت بھی ان کے سپورت کر دی گئی تھی مزید بنا انہیں گرمیوں سردے کے تجارتی سفروں سے مانوس کر دیا گیا تھا لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس گھر کے یعنی کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں کیونکہ قریش معاشرتی سیاسین تو مدنی اتجاتی جو فائد حاصل کر رہے تھے وہ اس کعبہ کے بدولت ہی حاصل کر رہے تھے لہٰذا انہیں صرف ایک ہی رب کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے دوسرے مابودو یا ان تین سو ساٹھ بوتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے گھر میں ہی رکھے ہوئے تھے فریع عبود رب بحاد البیت اللذی اطعمہ من جوئی و آمنہ من خوف اس گھر کے مالک کی عبادت کرنے جس نے انہیں بھوک میں یہ دنوں میں کھانا کھلائے اور انہوں خوف سے بچا کر احمنہ تا کیا قریش مکہ پہلے تعلقے بہت احسانات تھے مکہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ تمام علاقہ پہاڑی تھا یا گریگستان میں جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتے تھی بلکہ پورے علاقے میں حجاز کا یہی حال تھا لوگوں کا عام پیشہ بھی اٹھ بکریاں اون اون پال لانا یا پھر لوٹ مار اور ڈاکرزانی عرب قبائل تجارتی کافلے کو بھی لوٹ لیتے تھے اور ایک جسے کو بھی اس بد امنی اور رہزانی سے صرف قریش بچے ہوئے تھے اور اس کی وجہ استفریت تھی کہ کعبہ کے مطلب لی ہونے کے ویسے ان عرب بھر میں عزت اور احترام سے دکھا جاتا تھا اور رہزان قبیلے ان کی تجارتی کافلے سے تاروس نہیں کرتے تھے بلکہ جس کافلے کو قریش پر رہداری دے دیتے وہ بھی محفوظ سفر کر سکتے تھے اور قریش کا بطن مکہ تو ویسے ہی پر امن شہر تھا اور لوگ یہیں آنکھ پناہ لیتے تھے قریش کے کافلوں سے راستے میں جگہ ٹیکس بھی محفوظ نہیں کیا جاتا تھا قریش کی بد امنی سے محفوظ ہونے کا یہ حال تھا کہ کوئی شخص کبھی نادردان نہیں تھا کسی قریش پر حملہ آور ہوتا اور وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ اناحنمی تو حملہ وال کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہی رک جاتے ہیں قریش مکہ کو دوسری قبائل کے عرب پر جو سیاسی و معاشی توفوق حاصل ہوت ہوا اس کے وجہ محض کعبہ کی تولیت تھی جس دن تمام قبائل عرب اللہ کے گھر سمجھتے تھے اس اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بٹھ رکھے ہوئے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن توڑا تھا اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے بٹھ صرف قریش کے نہیں تھے بلکہ تمام عرب قبائل اپنے بٹھ کو ایک مسئلہ بیت اللہ میں بھی لاکھ رکھ دیتے تھے اور یہ قریش کی مہربانی تھے کہ کسی قبیلہ کو اپنا بیت اللہ میں رکھنے دیں یا نہ رکھنے دیں کیونکہ بیت اللہ کی متولی یہی لوگ تھے پھر اگر کوئی قبیلہ قریش مکہ سے کوئی نارواز صلوق آتا ہے یا تو قریش اس قبیلہ کی بٹھ کے گردن مرور سکتے تھے اس سے توڑ پھوڑ بھی سکتے تھے اور قعبہ سے باہر کے بھی پھینک سکتے تھے دیگر قبائل عرب قبائل میں اپنے بٹھ میں ایسی لیے رکھے تھے کہ ان کا اپنے ایک خدا کا نام بلند ہو اور قریش اس کے لیے رکھ لیتے تھے کہ ان قبائل کے خدا ہمارے پاس بطول یہ تھی وہ اصل وجہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے قبائل قریشوں کو احترام کرنے پر مجبور تھے کسی کو ان کی تجاہتی کافلوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جورت نہ ہوتی تھی اور اسی بٹھ پرستانہ نظام کی بطولت قریش مکر کئی طرح کی فائدہ اٹھا رہے تھے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بطو اس کے بطول سکتانہ نظام کی خلاف صدا بلند کی تو قریش نے اس کا یہ جواب گیا کہا اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو پھر ہم زمین سے اشک لیے جائیں گے تمہارے ہمارے تجاہتی کافل بھی لوٹ مارک عزت میں آ جائیں گے قبائل عرب جو ہمارے احترام عزت کرتے ہیں وہ سب خاق میں مل جائے گا ہمارے سیاہ سے تفہو کا جنازہ نکل جائے گا ان حالات میں تمہاری باتوں کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں تو قریش کے اس احتراز کے جواب میں اللہ تعالی نے پانچ جواب دی ہے اور تھوڑی مدد پہلی ابرانی مقابع پر چڑھائی کی تو اللہ نے اس کے رشکر کو برباد کر دیا اس واقعے سے اہل عرب کے دلوں میں قریش کا عزت و احترام اور بھی بڑھ گیا اس عزت و احترام اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ ان کے تجاعتی کافلے ہر طرح کی لوٹ مار اور جگہ ٹکسے میں فوس سفر کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں کسی منافع حاصل ہوتا تھا اتنا زیادہ جتنا کسی دوسری تجاعتی کافلے گوہ حاصل ہونا ناممکن تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے عرب کا بائل تو بھوک سے مر رہے تھے جبکہ قریش نہائے آسودہ حال اور آمن اور چین والی زندگی بسر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ لکریش میں انہیں احسانات کا ذکر فرما کے کہہ رہے ہیں انہیں احسانات کا نتیجہ تو یہی ہونے چاہے کہ تم سے اکیلے پرودگار کی عبادت جس کا ابھی کا مالک ہے عبادت کرتے ہیں مگر تم احسان فرموش ثابت ہوئے کہ اس کے ہاں ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کو بھی شریک بنا گیا اور بھوک و خوف سے بچا لینا اس سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی کسی جگہ پہ آمن کا ہونا بہت زیادہ ترقی دینے کے باعث ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نعمتی میری یاد کرو وہ کہیں صرف ایک رب کی عبادت کرو مگر اہل قریش اس چیز کو اپنی عزت اور ناموز پر لے آئے کہ اگر ہم نے ایسا کی اگر ایک رب کی عبادت شروع کر دی تو یہ سب ہمارے جو ہیں یہ سب ہمیں چھوڑ جائیں گے اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہوتا سلام اٹھا ریٹ کرانک آرس دورٹ کم پر بھیج سکتے ہیں دعا قلتے ہیں وآخر تابانا انہم دللہ رب العالمین سبحانق اللہم وما بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ